موسیقی حصل میں ایک جو ہے قرآن میں اور وٹس اپ پہ ایک دعائی تھی اس میں اشوار کا خدا کا نام لکھا ہوا تھا تو آٹھ کل میں نے دیکھا کچھ سب ہی لوگ جو ہے اس پر آگے کے کشش کر رہے ہیں اور میں تو کہ سماسیوک بھی تھا پہلے سے لوگ آتے تھے کبھی کسی کا ویدوار فرنشان ہے کبھی کسی کوئی پریشانی ہے اس میں بھی ہم دوڑتے تھے تو میں نے کہ اس میں بھی کشش کی جائے تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹروں نے بھی بہت کشش کی سینٹس والوں نے بہت کشش کی سب اپنی کشش کر رہے ہیں کہیں سے کامیابی بھی نہیں ہو رہی تو جب سارے در بند ہو جاتے ہیں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اشوار کا اور رب کا دروازے کلتا ہے تو میں نے خدا کے نام کو زافران رکھا ہوا ہے یہ کاغاز ہے کاغاز میں پورا ایک پیکٹ لائیا جو تین سو روپے کا ملا ہے زافران میں لائیا پندرہ سو روپے کا اب اتنا سا بچا ہوا ہے دو تین کاغاز پر سب میں نے تاویس لیا جس میں دو سے دو ہزار بائیس سو روپے کی لاغات آئی لیکن میں نے جو تاویس بنا کر دیا اب جو آ رہا ہے تو میں نے کہا کہ بھئی گیارہ روپے حدیع ہے اس کا اس کو جا کر کسی غریب کو دو چونکہ جو پیسہ حدیعہ صدقہ ہوتا ہے غریبوں کو دیا جاتا ہے تو صدقہ بالا کو کھا جاتی ہے مصیبت کو دور کر دیتی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے تو ہمارے پر ہندو مسلم شکریہ سب کے لئے ہے تو میں نے سب کو دیا موسیقی اب کوئی سو کنوٹ لے کے چلا آ رہا ہے کوئی پانساو کا تو اس پر یارہ روپے کہاں سے گھا جائے تو میں نے اس پر ایک پڑچے بار بار فون آ رہا ہے کہاں پر آ جائے کہاں پر آ جائے بار بار فون تو بار بی تو تین چار گھنٹے ٹائم بھی دے رہے ہیں عوام کے لئے جنتا کے لئے اپنے پاس سامان لکے بھی دے رہے ہیں لیکن اب اس میں بار بار فون تو میں نے ایک پڑچے میں لکھ کے گلے کے باہر لگا دیا کہ تابیج کے لئے آپ کو حدیہ گیارہ روپے لانا ہے ٹوٹا تاکہ وہ آپ گریبوں کو تابیج لے جائے اور گریبوں کو دے دیں میں نے دو سو لوگوں کو دیا بھی تک ہے آپ دھون لی جائے کوئی ایک آدمی ایسا آ کر یہ گواہی دے دے کہ میں نے اس سے گیارہ روپے لیا ہے میں آپ کو گیارہ ہزار روپے انام دے دوں گا آپ کو سمجھئے کسی سے نہیں لیا موسیقی